سب بولی اگر شریف شیوائے نمستو بھیم شریف شیوائے نمستو بھیم شریف شیوائے نمستو بھیم حرحر مہدیو جے مہاکار آج کے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سبی کر سواگت کرتا ہوں پیساک مہینے کی اکشیت اکتیا بہتی پیارا سا دن بہتی پاون دن بیسے تو بھورا بیساک مہینہ بہت پاون ہوتا ہے اگر آپ بیساک مہینے میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی اپائی کرتے ہیں تو اس اپائی کا فل آپ کو سمپورن ملتا ہے اور بیساک مہینے کی اکشیت اکتیا سب سے پاون دن ہوتا ہے اس دن اگر آپ کوئی بھی اپائی کرتے ہیں تو اس کا فل آپ کو دخش گناہ تک ملتا اسی لئے میں آج آپ کے لئے آخہ تیج کا اپائی لے کر آیا تو آج کے اپائی کی بات کریں اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر برو جی دورا بتائے گے کسی بھی اپائی سے کسی بھی پرکار کا آپ کو لاب ہوا ہے تو کومنٹ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ضرور بتائیے میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اس کا کیا کارن ہے اگر آپ کے دورا کیے گے کومنٹ کو دیکھ کر کوئی دوسرا ویقتی ویگ اپائے کرتا ہے اور اگر اس کو پوراً فل مل جاتا ہے تو آپ خود سوچ کر دیکھئے کتنی اچھی بات ہے آپ کے لئے کیونکہ گرو جی خود کہتے ہیں کہ گیان بانٹنے سے بڑھتا ہے اور گیان کا دان سب سے بڑا دان ہوتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے تو چلیے آج کے اپائے کی بات کرتے ہیں آج کا اپائے ہمارا اکسے دکھتیا آخہ تیج کا اپائے کئی جگہیں اس تیتھی کو آخہ تیج بھی بولا جاتا ہے تو آخہ تیج کا یہ اپائے بہت ہی سادارا اور بہت ہی زیادہ چمت تاری اپائے اگر آپ کے جیون میں کسی بھی برکار کی سمسیا چل رہی ہے تو آپ کو یہ آخہ تیج والا اپائے ضرور کرنا چاہئے گرو جی کی قطع سے سن کر پورا اپائے آپ کو اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کروں گا یہ اپائے آپ کو چاول کے دانے سے کرنا ہے اکسک کے دانے سے آپ کو یہ اپائے کرنا ہے چاول کے دانے آپ اوٹ نمبر میں جیسے ایک تین پانک سات نو گیارہ ہکیش ہکیعون ایک سو اسی طرح سے آپ کی جتنی اچھا ہو اتنے آپ چاول کے دانے لے سکتے ہیں دو چار چھ آٹھ والے نمبر میں آپ کو دانے نہیں لے لیں آپ کو چاول کے دانے ایک تین پانک سات گیارہ والے کرم میں ہی آپ کو دانے لینے لیں چاول کا دانہ آپ کو سمپورن لینا کہیں سے ٹوٹا پوٹا کھنڈت چاول کا دانہ مہا دیو کو سمرکت نہیں کیا جاتا اگر آپ گروہ جی کی قطع سنتے ہیں تو آپ کو اوشے بتا ہوگا کہ مہا دیو کو کسی بھی پرکار کی کھنڈت ورسطو کا بھوڑ نہیں ملتا مہا دیو کو ہمیشہ سمپورن ورسطو چڑھائی جاتی ہے چاہے چاول ہو چاہے ناریل ہو یا کوئی اور گھٹو مہا دیو کو ہمیشہ سمپورن ورسطو چڑھائی جاتی ہے اسی لئے آپ کو چاول کے سمپورن دانے لیں یہ چاول کے دانے آپ مہا دیو کے مندر میں جا کر شیولنگ پر بھی چڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کارنوش مندر نہیں بھی جا سکتے تو آپ اپنے گھر کے شیولنگ پر بھی یہ اپائے کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے چاول کے دانے لیے ہیں وہ دانے آپ کو مہا دیو کے شیولنگ کے اوپر سمرپک کرنا ہے چاول کے دانے سمرپک کرنے کے بعد آپ مہا دیو کا عوشہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی بھی پرکار کی اگر آپ کو پوجہ کرنی ہو آپ کو بیل پتری سمرپک کرنا ہو آپ کو سمی پتر سمرپک کرنا ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں پر آپ کو اکسے ترتیا کے دن آنکھا تیج کے دن آپ کو چاول کے دانے مہادیو کو اوشیہ سمرپت کرنے اور چاول کے دانے آپ سمرپت کرتے سمیں شریف شیوائی نمسکو جن کا جاب کرتے رہیں گے اور ساتھ میں اپنی منو کامنا کا بھی سمرن کرتے رہیں گے اگر آپ پوری سردہ اور بھاو سے آنکھا تیج کے دن مہادیو کو چاول سمرپت کرتے ہیں تو مہادیو آپ کی منو کامنا جلد ہی پوری کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کومنٹ میں مہادیو کے نام کا ایک پیارہ سا جیکارہ ضرور لگائیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی شریف شیوائی نمستو بھیم